اسی طرح ہم کو دیکھنا ہے نمبر تین نا جڑونے والے تین حرفی لفظ جس میں تیسرا حرف ساکین آتا ہے یعنی کہ پہلے دو الفاظوں سے وہ ملا ہوا ہوتا ہے تو آخری حرف کو ہمارے اردو عدب میں ساکین کہتے ہیں جیسا کہ علیب دال بے اب یہاں پر ہم نے یہاں لکھاوا ہے عدب عدب علیب زبر آ دال بے زبر دب تو اس طرح سے بے الفاظ جو ہے تو دال سے ملا ہوا ہے عدب تو یہ تین حرفی لفظ ہے جو آپس میں نہیں جڑتے ہیں ان کو الگ الگ ہی تحریر کیا جاتا ہے اور الگ الگ ہی پڑا جاتا ہے جیسا کہ عدب عدق عزل عرب عڑت عزل رود روگ روم درک درن دزم دول زرہ زرہ زرک زدن زرک ورس وزن اور ورم تو ہم نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ یہ نمبر تین نا جڑنے والے تین حرفی لفظ تو اب اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں نمبر چار ہے نا جڑنے والے تین حرفی لفظ درمیانی حرف ساکین ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ازج ارز ورب درج درد درز درس درک رزم زرد زرک زرک زرف ورد ورم وزن تو اس طرح سے اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار حرفی تین حرفی لفظ ہے جو آپ اس میں نہیں ملتے ہیں موسیقی